کہ آپ نے سبر کیا اور ہمارا ساتھ دیا ہمارے مہمانوں کو سنا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ہماری کے بعد اور لوگوں تک انہی کے ذریعے پہنچے گی اس کے لئے ان کا بہت بہت شکریہ اور میں ان تمام منتظمیم کا ان تمام حضرات سب سے پہلے میں آپ کا پہنچ شکریہ کرتا ہوں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ ہماری کالج میں آئے اور آج کی اس پروگرام کی آپ نے شان بڑھائی میں ڈگری کالج ڈوڈا کا پرنسپل ہوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال اور میرے ساتھ آج یہاں پہ ڈاکٹر رشید صاحب عبدالغنی صاحب جو ہیں وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹری کے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے جتنے بھی ڈسٹرکٹوڈا میں ریجنل سینٹر کے تہہ جتنے بھی سٹڈی سینٹر چل رہے ہیں ان کا ایک ریویو لیا اور اس کے لئے ایک پہل کی کہ وہاں پر ان لوگوں کو جو تعلیم سے اس وقت محروم ہیں اور جو کافی رورل سیکٹر میں ایکنامیکلی ویکر سیکشنز ہیں یا ایمپلائیڈ ہیں جو آف لائن ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان کے جو ڈیزائیڈ کورسز ہیں وہ نہیں لے سکتے ہیں ان کے لئے ایڈمیشن کا ایک پراویجن جو مولانا آزاد نیشنل یونیسٹری کے دورہ آن لائن سیڈی سینٹر میں موجود ہے اس کا لاب ملے اور اس کی ایڈمیشنز آرڈی اوپن ہیں اور اس کے لئے فارم جو ہیں وہ لگ چکے ہیں تو ہم سبھی جو جتنے بھی یوہ ہیں اور جتنے بھی ایمپلائیز ہیں جو کسی بھی پرٹیکولر سبجیکٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے کی وہ اس سینٹر کے تحت اپنی ایڈوکیشن پوری کر سکتے ہیں اور اس میں یہ جمہو سے آئے ہیں اور انہوں نے آج اس کا جو ہمارے پاس بریفنگ دی یہ مولانا آزاد یونیسٹری کے دو سو سے زیادہ جو سٹڈی سینٹرز جو ہے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا لاب جو ہے ہمارے ایک دور دراز جسٹکڈوڑا میں بھی ان لوگوں کو ملے جو کسی بھی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں اور خاص بچیوں کے لیے محلاؤں کے لیے جو سروس میں ہیں یا جو ہمارے برش لوگ ہیں جو سروس میں ہیں ان کو بھی اس کا بینیفیٹ ملے اور ہم نے ایسور کیا ان کو کہ ان کی کاؤنسلنگ ان کا سٹڈی میٹریل اس کا ٹیک اپ اور ان تک پہنچانا ہمارا پورا پوائنٹ رہے گا مین پوائنٹ رہے گا ہم اس کو ہر طریقے سے اپنا کوپریشن دیں گے تھینکیو ایڈی مچ تھینکیو ایڈی مچ آپ اس پروگرام کی کوریج کے لیے تشتیق لاؤ کیونکہ آپ ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس بات کو عام آدمی تک کچھانے کے لیے تو اس لیے آپ کو دلکی امی کرنے سے شکریہ دا کرتے ہیں پراہ آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مولان ازاد نشلر اردو یونیورسٹی کے لرنر سپورٹ سنٹر جن کو پہلے سٹڈی سنٹر کہا جاتا تھا ان سے انٹریکشن کی جائے تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک اویرنیس پروگرام بھی تھا گورمنٹ ڈگری کالج روڈا کے اندر پرنسیکل صاحب سے جب بات ہوئی تو اس کے لیے انہوں نے اپنی رضا مندی زائر کی اور بڑی خوش اسلوبی سے ویلکم کہا تھے آپ آئیں کیونکہ ایڈوکیشن کے میٹر میں وہ بڑی فراخدلی سے کام لیتے ہیں کہ ہم کس طرح ہر اس آدمی تک تعلیم پہنچائیں تعلیم کا میسیج پہنچائیں جس تک ابھی تک جو ہے یہ میسیج نہیں پہنچا ہے تو اسی سلسلے میں یہ ایک پروگرام رکھا گیا تھا مولان ازاد نشلر اردو یونیورسٹی ایک سنٹرل یونیورسٹی ہے اور اس کے تقریبا تقریبا دو سٹڈی سنٹر جو ہے پوری کنٹری میں ہیں اور اسی کڑی کے ایک حصہ جمعوں کے اندر دی سبریجنل سنٹر ہے تیرہ سٹڈی سنٹر تیرہ دیگری کالجیز میں اس کے لرنر سپورٹ سنٹرل کام کر رہے ہیں جس میں سے ایک گورنمنٹ ڈگری کالجیز روڑا میں دیا چھے کورسیز پی جی میں چل رہے ہیں بی اے ہے بی اے سی ہے بی کام ہے اور سرٹیفیکیٹ کورسیز ہیں ڈپلاما کورسیز ہیں ان کورسیز میں جو ہے اڈمیشن اس وقت اوپن ہے چل رہے ہیں اور فورٹین تھا نومبر لاسٹڈ ہے وہ لوگ جو ریگولر کالجیز کے اندر تعلیم حصل کرنے کے لیے آپ نے اڈمیشن نہیں کروا سکے ہیں کسی بھی وجہ سے کیونکہ سامنے بہت ساری وجہات رہی ہوں گی جو بھی رہی ہو ان کے لیے ایک یہ بہت اچھا ذریعہ ہے ڈسٹنس ایڈوکیشن کا اردو زبان کے اندر وہ اپنے گھر بیٹھے بٹھائے اس کو کتابیں دی جائیں گی وہ سٹڈی کریں اور اپنے سٹڈی سنٹر کے قریبی جیسے گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڑا کے اندر ہے وہاں آکے ایکزام دے کونسلنگ کلاسیں لے سکتا ہے اور اپنے اسائنڈلنگ جمع کروا سکتا ہے اس میں فی کنسیشن جو ہے سٹڈنس کو دی ہے بہت نامینل فی ہے مولانا زادلشنہ اوڈوڈوی انسٹی کی کیونکہ کورنمنٹ کا انسٹیوشن ہے تو اس میں اسی ایسٹی او بی سی پی ڈی وی ڈی اور خاص کر کے گرل سٹڈنٹ کے لیے پوچھائے کسی بھی کٹیگری سے تلک ہوتی ہوں اوپن کٹیگری سے بھی ہوں 40% فی جو ہے وہ ریائیت دی گئی ہے کنسیشن دی گئی ہے اڈمیشنز کے لیے ان کے لیے کوئی 3500 فی ہے جس میں دو سمیسٹر کی کتابیں اور دو سمیسٹر کا ایکزام بھی اسی فی میں ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں بلکل ہی جو ہے ایک اچھا موقہ ہے سنیری موقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرن ٹرڈن سے یا کسی وجہ سے فی اپنی جو ہے اس وقت جو ہے وہ نہیں بر سکے ہیں تو یہاں یہ اس نامینل فی کے اندر اپنی اڈمیشن لے کے یہ بی اے ایم اے کے چھے کورسیز ہیں جو اس پوشٹر کے اندر دیئے ہیں ان کی تفصیل بی اے ہے بی اے سی ہے بی کام ہے اور سارٹیفکیٹ کورسیز کے سیونٹین کورسیز ہیں یہ چلائے جا رہے ہیں ان میں ایڈمیشن لیں کیونکہ یونیورسٹی کے ایکٹ میں ہی مطلب دیا ہوا ہے کہ اردو زبان کے اندر اردو زبان کو پرموٹ کرنا اور اردو زبان کے اندر ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینا اور وومن ایڈوکیشن کے اوپر جو ہے زیادہ فوکس کیا گیا ہے یونیورسٹی کے ایکٹ کے اندر اسی لیے لڑکیوں کے لیے جو ہے فورٹی پرسنٹ فی میں بھی کنسیشن دی گئی ہے اس لیے اس وقت جو ہے ایڈمیشن چل رہی ہیں اور ایڈمیشن لے سکتے ہیں فورٹین تھا اف نومبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے ایک اور اہم بات جو اس وقت گورنمنٹ کا بھی ہے کہ مدارس کو مارڈرن ایڈوکیشن کے ساتھ کیسے جوڑا جائے ہمارے جو دینی مدارس چل رہے ہیں اس میں پورے آل انڈیا کا نوڈل سنٹر جو بنا ہے مولان آزاد نیشنل اول دو یونسٹی اور یہ کام اس وقت مولان آزاد نیشنل اول دو یونسٹی کے پاس انہوں نے ایک پروسس سٹارٹ کیا ہے کہ مدارس کو کیسے فسالیٹیٹ کر کے ہائر ایڈوکیشن ٹیکنیکل ایڈوکیشن مارڈرن ایڈوکیشن کے ساتھ جوڑا جائے اس میں جو مدارس عالمیت اور فضیلت کی دگری دیتے ہیں پرسات میں وہ انگلیش سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اور ایک سبجیکٹ جو ہے سوشل سائنس کا میتیمیٹس یا کوئی کمپلیوٹر سائنس کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں باقی ان کا جو اپنا سلیبس ہے وہ رہے گا تو ان کا سلیبس جو ہے یونسٹی ان کے سلیبس کو ان کی سند کو ایکویلنس دے رہی ہے ریکنائز کر رہی ہے تاکہ وہاں سے پاس اوٹ ہونے والے بچے مدارس سے سند لینے والے عالمیت کی یا فضیلت کی وہ ڈائریکٹلی مولانا ازاد نشلا اردو یونسٹی میں یا دوسری کسی سنٹلی یونسٹی میں بی اے کے اندر ایڈمیشن لے سکے ایم اے کے ایڈمیشن اندر لے سکے وہ فضیلت کے لحاظ سے جو ہے وہ ایم اے میں ڈائریکٹلی ایڈمیشن لے رہے ہیں عالمیت والے جو ہیں وہ بی اے ایڈمیشن لے رہے ہیں اور لینے کے بعد وہ اپنی تعلیم کو آگے لی جانے کے لیے اس میں پی ایڈی کر سکتے ہیں آگے ہائر ایڈیوکیشن میں ریگولر کمپس کے اندر ہیں یہ بھی ایک اہم قدم جو ہے یونسٹی نے اٹھایا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے مدارس کو بھی مدارس کے طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے لیے محدود راستے فارغ ہونے کے پاس جو ہیں وہ راستے ہموار ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی آنہ تعلیم ہائر ایڈیوکیشن میں قدم رکھنے کے لیے ان کے لیے جو ہیں روازیں کھول دیا گئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں اڈمیشن لیں اور آگے بڑھیں تو یہ میری جو ہے آج کا یہاں آنے کا ویزٹ کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا اور یہی میسیج جو ہے یہاں کے ڈسٹرٹ ڈوڑا کی سبھی حضرات کو دینا چاہوں گا کہ آپ اس میں یہ میسیج ان مدارس کے فارغ طلبہ سے اور جو مدارس کے اندر استاد ہیں یا خاص کر کے یہاں بچیوں کے مدرسے جو شروع کیا گیا ہیں کیونکہ بچیوں کے لیے ان بچیوں کے لیے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو میرے فیال اس سے اچھا اور بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اردو میڈیم کے تحت ایڈوکیشن دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں پھر وہ یہاں سے نکلنے کے بعد ان کے لیے آگے راستے محدود ہی ہوتے کیونکہ جو ملو سٹوڈنٹس ہیں میل سٹوڈنٹ مدارس سے فارغ ہوتے تو ان کے لیے پھر بھی راستے ہوتے ہیں کہیں مدرسے میں پڑھائے گا دور جا کے امامت کرے گا یا کروئے ہیں تو بچیوں کے لیے وہ راستے محدود تھے نہیں تھے کوئی مدرسے میں ہی جا کے پڑھائے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان مدارس کو ہیں جن میں فضیلت اور عالمیت کی ڈگری دے رہی ہیں وہ بچیوں جن مدارس کو یونورسٹی نے ریکرگنائز کیا ہے وہ بچیاں بھی بی اے میں بی اے سی بی کام جو ہیں تاخلہ ڈائریکٹلی برائے راست لے سکتی ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہے راستے کھلے ہیں ہائر ایجوکیشن میں تاکہ وہ بھی روزگار حاصل کرے اور معاشرے میں اپنا جو ہے بھی جتنے ہیں سنٹر ہیں estratز ہیں کشتوار میں بھی ہیں اور میرا خیال میں کلوترام بھی دخ chosen ڈوڑا کے اندر اگاتا تھا ڈوڑا کے اندر تو دو ہے گورمنٹ ڈگری کال وnings کلوترام بھی ہمارا سنٹر گورمنٹ ڈگری کالوج کشتوار میں بھی ہے رام بن میں بھی بانہال کے اندر میں رم بن میں آتا ریاسی کے اندر ہے جمعوں میں ہے پونچ میں بھی ہے راجوری میں بھی ہے بلکہ پونچ میں تین سنٹر ہے راجوری میں بھی دو ہے اس طرح تقریباً سب د mint по گناہی بچا ہوا ہے اس میں بھی ہماری کوشنے جاری ہیں ہم وہاں بھی اس کا سنٹر کام کرنے کے لئے ابھی ہمارا جو سنٹر اس کا ہے ایک سنٹر ابھی ہم انہوں نے کلہتران سیکٹر میں جو ہے اس کو کھولا ہوا ہے اور اس میں بھی کیونکہ وہاں پہ ایک رورل سیکٹر ہے رورل ایریا ہے اور مدارس بہت زیادہ ہیں تو وہاں پہ بھی ڈائریکٹر صاحب نے وہاں پہ ونٹر میں شاید وزٹ کیا تھا اور مدارس میں بھی ایویرنس جنریٹ کی تھی کہ جو عالمہ کورس کرتے ہیں اور جو فاضل ہیں تو ان کے لیے کیا پاسیبلٹی ہو سکتی اس ایڈیوکیشن میں تو انہوں نے کافی وہاں پہ ایویرنس دی ہے لوگوں کو اور ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے بھی ایک دسوازے لرننگ ایکسپیرینس جو بچیاں خاص کر کے مدارس سے نکلتی ہیں ان کے لیے ایک نئی جو نئی ایویرنیوز جنریٹ کیے انہوں نے کہ یہ کورسی جو ہیں چاہیے انڈر گیجویٹ کورسیز ہیں یا کورسٹ گیجویٹ کورسیز ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور خاص کر کے میں نے ابھی دیکھا کہ ایک جو ایسٹیبلیش سینٹر ابھی جڈی سی کلہتران میں ہمارا چل رہا ہے اس میں ابھی تک 50 کے قریب ایڈمیشنز ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے مادم سے دوسرے بچوں کو بھی اور جو مدارس کے طلبہ اور طالبات ہیں کہ وہ بھی آگے آئیں اور اس وقت موقع ہے نومبر کے 14 تک ابھی ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے اور وہ اپنے فارم بھرے تو اس میں کوئی نہیں ہے کسی بھی ایڈیا سے اگر اتنا بڑا ایڈیا ہمارا ہے جس میں کافی دشواریاں ہیں لوگوں کو دور سٹیپ ایڈیوکیشن نہیں ہوتی ہے لیکن یہ جو سینٹر ہے یہ کالیج کے باہر بھی ان کو آن لائن ایڈیوکیشن مل سکتی ہے جو باقی ایڈیوکیشن ڈوڈا کے ہیں چاہے وہ ہماری تحصیل ودروہ میں ہیں تحصیل ڈوڈا میں ہیں تحصیل بھاگوہ میں ہیں تحصیل جو بھی جتنی ہماری تحصیل ہیں ڈیک ان گیٹ ایڈمیشن انڈیسٹرک ڈوڈا پٹیکلرلی انڈی ڈی 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 ڈوڈا اور ہم ان کی یہاں پہ فیلسٹیشن سینٹر بھی ہم نے قائم کیا ہے جس کے ہماری کارڈینیٹر پروفیسر ستیج جی ہیں وہ کسی بھی وقت ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پہلے آپ میڈیا حضرات کا شکیہ دا کرنا چاہوں گا بڑے ہی شارٹ نوٹس پر میں نے جب آپ کو بلایا اور آپ آئے اور جب کبھی بھی کالیج میں اس طرح کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذریعے ہی آپ کی وساست سے ہی جو ہے چیزیں جو ہے ہمارا پیغام جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچانا ممکن ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا تعریف کر رہا ہوں کہ میرا نام ستیش کمار ہے میں صدر شعبہ اردو ہوں تقریباً دو سالوں سے صدر شعبہ کی خدمات انجام دے رہا ہوں اس کالیج میں اور انقرب ایک سال سے جو ہے میں مانو کو مولانا ازاد نیشنل اردو نیسٹری کا کوائیڈنیٹر کام کر رہا ہوں آج کا یہ پروگرام جو ہے ہمارے مانو کے اسٹین ریجنل ڈائریکٹر صاحب عبدالگنی صاحب یہاں پر آئے یہ خوشائند قدم ہے ہمارے اس کالیج کے لیے بھی کہ میری دلی چاہت تھی کہ میں کئی بار خون پر سر سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے یہاں تشریف لائیں تو لیکن آج جو ہے انہوں نے ہماری کھائش یہ جو ہے پوری کی تو یہ تفصیلاً بات انہوں نے کی سر نے بھی کہا کہ یہ ان بچوں کے لیے خاص کر اویرنس کم جو ہے یہ پروگرام تھا کہ جو بچے جو ہیں ریگولر جو ہے اپنی تعلیم کسی نہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ آلہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی اپلیٹ فارم ہے کہ وہ جو ہے یہ نہ سوچیں کہ مجھے حالی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ حالی نشات و نگمہ وہ میں ڈھونٹے ہو اب حالی نشات نگمہ وہ میں ڈھونٹے ہو اب آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں کہ ان لوگوں کے لیے میں ان کی امیدوں کو بھی جگانا چاہتا ہوں کہ جو گاؤں میں خاص کر ہمارے دوردراج کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے یا بچیاں خاص کر جو ہے جن کا ذکر یہاں ہوا کہ ان کو ایٹھ یا نائتھ یا ٹین تک کی تعلیم وہ حاصل کرتی ہیں تو اتنے میں ان کا جو ہے رشتے کی بات جو ہے ان کے گھر والے کیونکہ دوردراج گاؤں میں جو ہے لوگ میں یہ تو نہیں کہوں گا لیکن کہیں نہ کہیں پچھلے دور میں جو ہے لوگ یہ چاہتے تھے کہ بیٹیاں جو ہیں بوجھ ہیں ماں باپ کے تو وہ ان کا رشتہ کر دیتے تھے لیکن اب جو ہے میں کہتا ہوں ان کے لیے بھی جو ہے ایک راستہ کھلا کہ اگر ان کے اندر جو ہے علم کی شما کو حاصل کرنے کا یا یا تعلیم کے زیور کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے آگے آئے ان کے یہاں دو سٹپ پہ جو ہے ہمارے یہاں لارنر سپورٹ سینٹر جبکہ ڈائیکٹر صاحب نے کہا یہاں ڈوڈا میں ہے وہ ایم اے یا جو ہے یو جی کے ایک پروگرام جو ہے کورسر جو ہے ان کو آپ کریں اور اپنی ان خواہشوں کو جنہیں جن کو انہوں جو وہ پوری نہیں کر سکے کسی وجہ سے اپنے فائننشل اس کی وجہ سے یا جو ہے کوئی مالی حالت ان کی ایسی نہیں تھی کہ وہ جو ہے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکیں اب ان کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے اور ڈائیکٹر صاحب نے یہاں پر جو ہے آپ کو ان کے کیمپس جو ہے کہاں کہاں پہ ہیں پوری تفصیل سے وہ ب بات بتائی کہ آپ جو ہے یہاں آئیں گے تو اس میں ایک بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ جیسے اس یونیورسٹی کا جو نام ہے مانو کہ لوگ شاید جو ہے اس میں اس لیے کم لوگ جو ہے کم تعداد اس میں آتی ہے ایڈمیشن ہوتی ہے داخلہ کم آتا ہے کہ اس کو جب وہ اس کا پورا ایبریویشن پڑھتے ہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لاشٹ والا جو یہ اردو یونیورسٹی تو ان کو لگتا ہے شاید یہ کسی مولانا کے لیے ہے یا اردو سے متعلق ایس ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں ہندی کا بھی کورسز ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ پیمپلٹس پہ دیکھو گے تو ہندی میں بھی آپ پی جی کر سکتے ہو آپ انگلیش میں بھی کر سکتے ہو آپ سارے دپلما کورسز اس میں کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف پارٹیکولر اردو والوں کے لیے ہے بلکہ ہر طرح کے کورسز جو آپ جو ہے بلکہ ایسے کورسز جن کا ذکر پرنسل سر نے اپنے خطبے میں کیا تھا اندر کی ایسے کورسز کی جنہیں اجازے ہم جو ہے کالجز میں بھی وہ کورسز جو ہے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں وہ بھی کورسز اس میں ایسے ہیں کہ اس میں بچے جو ہے وہ کورسز کر سکتے ہیں تو میرا یہی میسیج رہے گا کہ جو ہے دور دراز کے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جو ابھی بھی جو ہے اپنی تعلیم جو ہے عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کسی وجہ سے جو ہے نہیں کر پائے وہ آئیں اور ڈیریکٹر صاحب کی زبانی آپ لوگوں نے سنا کی اس میں جو ہے جو ہے جو فیسز ہیں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں کہ جن کا جو ہے کی کسی تعلیم پہ جو ایسا بوجھ ہو کہ وہ اس کو نہ آدھا کر سکے بلکہ بہت سارے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جن میں مائنر ان کی فیس ہے تو بچے آئیں بڑھ چر کر اس میں جو ہے ایڈمیشن لیں داخلہ لیں ان کو کسی بھی قسم کی اگر کوئی دککت آتی ہے تو وہ میتے سے رابتہ کریں میں جب تک جو ہے یہاں پر اس کالج میں جو ہے اس کوارڈیٹر کام کر رہا ہوں میں ہر طرح سشانہ بشانہ جو ہے ان بچوں کی مدد کر رہا ہے شکریہ ٹھیکے سر میرا نام آمیر اطولا ملک ہے میں ایک گورنمنٹ ڈگری کالج دوڈا کا سٹوڈنٹ ہو فیف سمیسٹر سے تو آج کے حوالے سے سر ہماری کالج میں ویتیٹ ہوئی تھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹری سے ہمارے جو کی ڈائریکٹر آئے تھی ہمارے کالج میں مولانا آزاد دستنٹ کا سنٹر جو ہے وہ ہمارے کالج میں اس کے علاوہ کشتوار اور کلوتران میں ہمارا ایک اور سنٹر ہے جو دور زرہ دلہ کے سر بچے ہوتے ہیں یا کسی کارن سے ایجوکیشن نہیں لے پاتے ہیں یا تیگولر ایجوکیشن پر پارٹ نہیں لے سکتے تو وہ دسترس ایجوکیشن کے لئے مولانا آزاد انویورسٹری اس کے تھروں اگنوں سے کورسی جو ہمیں کر سکتے ہیں ویڈیش تو وہاں سے میںباری کار سکتے ہیں آپ بی اے کر سکتے ہیں بے سکتے ہیں بے دن کا دہ پہلے کی دن کا اختیار سکے کے سورو بچے جو ہیں ایسی چیزوں کے اپنی ایسی چیزوں سے برقرار رکھ سکتے ہیں اور ہمارا جو لٹرسی ریٹ ہے جو وہ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں